ایمان کی تقاضے پورے کریں مومن بنے تو آپ کو نماز میں مراج نصیب ہو جائے گی شریعت میں جو روح ہے وہ تصوف کی ہے اور تصوف کے جو طریقت ہے وہ شریعت ہے آقا علیہ السلام سے زیادہ تصوف کی ایکوزیشن کسی حسدی کے پاس نہیں ہے باڈی کی میٹر کی سول سپیرٹ اور کانشنس کا کنیکشن کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عالمِ ارواح عالمِ اسباب عالمِ برزخ ان چپٹرز کا آج ہم پارٹ ٹو آپ کے ساتھ ڈسکرش کریں گے پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سارے ٹاپکس کو میکرو لیول پر ٹچ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ایم ویڈیو میں جو آپ کا رسپانس میں لیا اس میں کوئسشنز آئے میں نے خاص طور پر ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ سوال کیجئے گا آپ کے سوالوں کے ہم جواب دینی کوئش کریں گے اور ہم نے پھر سیکنڈ ویڈیو بنائی جس میں آپ کے سوالوں کو ہم نے جواب دیا اب ہم آگے چلتے ہیں اس ڈسکشن میں کہ یہ سارے چپٹرز کیسے سٹارٹ کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواہ میں جب ہماری روحوں کو تخلیق کیا تو ہمیں عالم ارواہ میں ٹھہرایا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام ارواہ کا ڈائلاغ ہوا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواہ کو ڈسکش کیا کہ اب میں تمہیں دنیا میں بھیج رہوں گا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ارواہ سے پوچھا کہ آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت بیسک کوسچن اور آپ حیران ہوں گے یہ جان کے اور آپ اس چیز کو پلیز ریسرچ کی جگہ جو ہم گفتور کرتے ہیں اس کو ضرور ریسرچ کریں میرا مقصد یہ ہوتا ہے یہ تمام گفتور کرنے کا کہ آپ لوگ ایک کنوننشنل ڈسکشن سے ہٹ کے یہ نون کنوننشنل ٹاپکس کے پر ضرور ڈسکشن کریں ضرور ریسرچ کریں اس کا مطالعہ ضرور کریں یہ بہت ضروری ٹاپکس ہیں یہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے بچے آپ سے یہ سوال پوچھنے تو آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے اور آج کل کی جنریشن ان تمام سوالوں کو اڈریس کرتی ہے یہ تمام سوال سامنے لے کے آتی ہے ان سبالوں کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ نے ارواز سے پوچھا کہ تمہیں دنیا چاہیے یہ آخرت تو مجورٹی نے کہا دنیا مجورٹی نے کہا دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں دنیا دی جو پیچھے منورٹی بچی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں دنیا چاہیے یہ آخرت تو اس میں سے مجورٹی نے کہا دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دیں اور ایک تیسری مائنورٹی بچی جس نے کہا کہ ہمیں آخرت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت دی اس لئے آپ دیکھیں گے اب اس دور میں بھی اور پچھلے دور میں بھی کہ آخرت کے خواہاں نیکیاں اور اپنے آپ کو نیک مقاصد کے لیے وقف کرنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑی سی تعداد میں پائے جائیں گے اور جو بہت دنیا دنیاوی اور دنیا کی خواہش رکھنے والے ہیں وہ بہت زیادہ دعداد میں پائے جائیں گے ایک بیچ میں ایک کلیسیفکیشن رہ جاتی ہے جس میں لوگوں نے کہا دنیا اور آخرت دونوں تو اللہ تعالیٰ نے اس درمیان والی کلایس کو کہا کہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دی اس صورت میں کہ تم جاؤ گے اور وہ جو پہلی کلایس ہے جس نے صرف دنیا مانگی اس کو گھر لے کے آگے اس کو نیک رسے پر لے کے آگے جو پہلی سکتے ہیں جو پہلی سکتے ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں وقف کی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کوئی دنیا کی خواہش نہیں رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں انشاءاللہ بہت نمازنا ہے اور اسی کیٹیگری اور کلایس میں فال ہوتے ہیں وہ ارواح وہ روحیں وہ وہ معصوم لوگ جو دنیا میں آئے اور چلے گئے فوری طور پر یا دنیا میں پریکٹیکلی آنے سے پہلے ہی چلے گئے یا ایسے حالات میں آئے کہ جو دنیا کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکے اس طرح سے انجوئی نہیں کر سکے اس طرح سے پا ہی نہیں سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سپیشل کیٹیگری میں رکھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کے وہ پلیجرز اور آخرت کے وہ انعامات سے نمازنا تھا کہ جس کی ہم خواہش کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگ خواہش کر سکتے ہیں اب یہ وہ کیکلی میں نے اس کیٹیگری کو ٹچ کیا اس میں بہت بہت سے ایسے ایسے ایڈریس ہوں گی آپ کے وقت کے ساتھ کہ یہ کون لوگ ہیں جب بھی میں کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلاس کیٹیگری میں رکھا ہے جن کو صرف آخرت کی خواہش تھی اور آخرت نواز نہیں تھی اللہ تعالیٰ توفے میں بھی کئی لوگوں کو اس کلاس میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی اللہ تعالیٰ بادشاہد آتے ہیں وہ کسی بھی اس شخص کو اس کلاس میں ڈال سکتے ہیں جن کو آخرت کی تمام وہ نعمتوں سے نوازیں گے جو ایٹرنل ہیں جو ہمیشہ جس میں وہ رہیں گے قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کی آج سائش سے نواز دیا پھر کوکلی ڈچ کرتے ہیں اس کیٹیگری کو جس نے صرف دنیا مانگی جو صرف دنیا داری کے اوپر اپنا سب کچھ بیسی مٹیریل اور پریکٹیکل دنیا کیلئے کرتے ہیں ان کو آخرت کی کوئی نہ تو خواہش ہوتی اور نہ ادراک ہوتا ہے نہ وہ اس چیز کو کسی ڈیفنیشن میں لے کے آتے ہیں کسی کھاتے میں لے کے آتے ہیں ان سے ڈسکرس کریں تو کہتے ہیں آخرت کو ہم نہیں جانتے بھائی ہم تو دنیا کے لیے آئے ہیں دنیا میں ہی کام کریں گے ہم نے تو دنیا دیکھنی ہے دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہے ہم نے دنیا کے لیے یہ کیا ہے دنیا کے لیے وہ کرنا ہے دنیا میں رہنا ہے ان کو آخرت کا کانسپٹ نہیں ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں میں ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہتا یہ کلاس دنیا کے لیے اس کو دنیا کے لیے رہنے دیں اور اگر آپ کے اردگرد آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف دنیا کے لیے ان کو یہ ضرور ڈسکس کی جگہ کہ یار کوشش کرو کوشش کرو کہ تمہیں اس چیز کی سمجھ آئے اللہ تعالیٰ کسی وقت پر کسی کو کسی چیز سے نواز سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سوچ سے بھی نواز سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ اس دنیاوی سوچ سے نکلیں اور ایٹ لیس درمیان کی سوچ میں آئیں کہ کچھ دنیا کی نعمتیں بھی ان کے پاس ہو اور کچھ آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوں ان کی اب آتے ہیں تیسری کیٹیگری میں جن لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی تھے کسیٹن اینسر سیشن میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایسے سوال کی کہ کیا ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آتے ہیں اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے تو دی اینسر وز یس اب ارواں میں اللہ اللہ سے ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں ہم اللہ اللہ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ڈائلاغ کرتے ہیں اللہ اللہ ہمارے ساتھ کچھ کچھ وعدے ہم سے لیتے ہیں جو وعدے ہم نے دنیا میں آ کے پورے کرنے ہوتے ہیں لیکن دنیا میں انٹری کرتے ہیں ہم جب تو ہماری وہ میمری اس لیے بھی ایریز کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ہی یہ ہے وہ ہمارا ٹیسٹ ہی نہ ہو یعنی وہ کیا امتحان ہے کہ جس میں میں پرچے کے نیچے اپنا وہ کورس کانٹنٹ ساتھ لے کے جاؤں اور دیکھ دیکھ کے لکھ رہا ہوں وہ امتحان وہ نہیں امتحان وہ ہے کہ جو آپ نے ارواں میں سوچا کیا ڈسکس کیا وہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں اور اگر یاد نہ کریں تو اپنی زندگی کو اس افضل پیرائے سے گزاریں کہ آپ کو اٹلیسٹ دلی تسکین ہو کہ میں نے کچھ ایسی زندگی گزاری کہ جو اسی ایسا ہی کوئی وعدہ اللہ سے کیا ہوگا ہم نے ایک ویڈیو کی تھی پرپرز آف لائف کی وہ پرپرز آف لائف کی ویڈیو کا اگر ریفرنس آپ کو ویڈیو میں کئی نظر آئے تو ضرور کلک کیجئے گا اس کو ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو ہم دوبارہ سے ضرور کریں گے اس پرپرز آف لائف میں ہم نے یہ چیز بیان کی ہے کھل کے بیان کی ہے کہ ہم نے زندگی میں ایسے ہی نہیں آ کے چلے جانا ہم کوئی پتھر یا درخت نہیں بلکہ درخت بھی سایہ دے دیتا ہے سایہ نہ دے تو پھل دیتا ہے پھل نہ دے تو کچھ نہ دے تو لکڑی دے دیتا ہے درخت بھی انسان کے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے چیزوں کے مخلوقات کے کام آتا ہے ہم انسان تو بہت افضل دات ہیں ہمارا تو زندگی میں آنے کا مقصد ہی اتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ ہم فخر سے اس دنیا سے ایگزٹ کریں ہم یہ اپنے آپ کو تسلیح دے سکیں ہمارے پاس اور کوئی ہمیں کسی کو کچھ اور نہیں دکھانا ہمیں اپنے آپ کو آئینہ دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی ایسے گزاری ایسے کسی مقصد کے اوپر ڈیووٹ کر کے گزاری کہ جس مقصد کا ریزلٹ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہو سکتی ہے اب میں ذرا کوئکلی ان چیزوں سے یہ وہ چیپٹرز ہیں وہ اور ویڈیوز میں آپ دیکھتے رہیں گے میں ان ہماری ان ویڈیوز کا تسلسل یہ ہے کہ اروہ عالمِ اسباب اور عالمِ برزخ اور ہشر اور یہ چیزیں ڈسکس ہو جائیں اروہ سے دنیا میں انٹری ہوتی ہے ہماری اور ہم دنیا میں لیمیٹیشنز کی ایک دنیا میں آ جاتے ہیں اس میں ہماری باڈی سب سے پہلے ہماری لیمیٹیشن ہوتی ہے ہماری باڈی کے کچھ چیزیں میں یہاں پہ آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں تو مٹی ایک ایسپیکٹ ہے ہماری باڈی کا اور پانی سائنس بلیوز کہ مور دن سیونٹی پرسنٹ آف ہیمن باڈی اس وارٹر یعنی پانی مٹی ہم گندی ہوئی مٹی سے بنے پانی اور مٹی اور اس پانی اور مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب میں انسان کو پیدا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی بھیجتا ہوں ایک آگ سے تخلیق کی ہوئی چیز اگر آپ مٹی سے بنتے ہوئے برتن کبھی دیکھیں تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ کمہار مٹی کو گھونتا ہے اور اس کو ایک شیپ دیتا ہے اور جب وہ گلی مٹی کو شیپ دیتا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے آگ کی تاکہ وہ مٹی پکی ہو جائے تو اس لیے ہماری اس گھوندی مٹی کے ساتھ آگ کا ہونا ضروری ہے ورنہ ہم بہنا شروع کر دیں تو یہ جو اللہ تعالی نے بنائے ہیں بڑی لوجیکل بنائے ہیں یہ جو شیطان آگ کی صورت میں ہمارے آگ کی مخلوق کی صورت میں ہماری باڈی کے ساتھ ہے اس لیے تاکہ اس گیلی مٹی کو شیپ دے سکے ہماری ایجنگ کے ساتھ ساتھ ہم مولڈ ہمارا چینج ہوتا ہے اس مولڈ کو یہ آگ پکا کرتی ہے ہر وقت یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں الکوہل پٹیکلر لی کیوں وہ اسلام میں حرام ہے یہ میں اب اس کو ایک لوجیکل سینس دینے لگا ہوں کیونکہ یہ جو آگ کی مخلوق ہے الکوہل اس کو اگنائٹ کرتا ہے ہمارا جو سپیرٹ ہے جس کو قرآن پاک میں شیطان لفظ یوز کیا گیا کہ شیطان ساتھ اتارتا ہو آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے آپ صحابہ اکرام رلتالہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو صحابہ اکرام نے اس وقت پوچھا گستاقی معاف آقا علیہ السلام کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے اس کو مسلمان کر دیا میں یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں کر دیا پھر ایک جگہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ کش نے پوچھا کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں دو قدم کے فاصلے پہ پہلا قدم نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے یہ وہ نفس ہے یہ وہ part ہے جس کو آپ نے تابع رکھنا ہے آپ نے alcohol کیا کرتا ہے اس spirit کو ignite کرتا ہے and it takes over you کیونکہ وہ آگ کی مخلوق ہے اور اس ہمارے آگ کے شیطان کو جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس کو اتنا ignite کر دیتا ہے کہ وہ ہماری senses کے بھی اوپر آ جاتا ہے اور وہ ہم سے ایسے سے کام کروا دیتا ہے جو اگلے دن ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے اس لیے یہ آپ کو logical sense دی رہا ہوں جو ابھی بھی alcohol کے اندر کسی بھی طریقے سے ملوث ہیں اس concept کو سن کے اس سے باز آ جائیں کہ alcohol آپ کو آپ کے spirit کو take over کرتا ہے آپ کو senses نہیں رہتے آپ کیوں آپ کیسے اپنے senses کسی غیر مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں آپ نے اس کو تابع کرنا ہے اس کے تابع نہیں ہونا یہ اسلام کا basic juice ہے anyway so the body constitutes with clay water spirit جس کو ہم شیطان ان کا نام دے رہے ہیں soul جس کو ہم روح کا نام دیتے ہیں یہ چار تو basic چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں آگے چل کے ویڈیوز میں آپ دیں گے کہ ہماری body میں اور بھی کچھ چیز ہیں جیسے ضمیر ضمیر ایک اور entity ہے اللہ تعالی کی بھیجی ہوئے اللہ تعالی کی ہمیں نائد کردہ جو ہمیں ہر وقت ہم alert دیتی ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ ہر کیا تمہارے ضمیر کو کیسے گوارہ ہوگئے یا اس کا ضمیر مر گیا یہ ایک جملے یہ پروبربز ہیں جو آپ سنتھنتے ہیں کہ اس کا ضمیر کو ملامت ہوتی ہے یہ وہ ضمیر وہ میٹر ہے جو آپ کے ایمان عقیدے اور آپ کی basic ethics آپ کی human ethics کو alive رکھتا ہے اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس دنیا میں ملتی ہیں اور پھر اس سب کے اوپر ایک وقت کی قید آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس وقت کی قید میں رہتے ہوئے آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے اور ان اصولوں کی پابندی کرنی ہے جو اصول و ضوابط قرآن و سنت کے اور آسمانی باقی قطب کی صورت میں بھی اللہ تعالی نے آپ کے اوپر آیاں کر دیئے ہیں اچھا یہ آ گیا آپ کا اروہ اسباب عالمِ اسباب اور ادھر سے پھر آپ کی exit ہوتی ہے آپ کا exit آپ کا یہاں سے منتقلی ہوتی ہے آپ کا انتقال ہوتا ہے into برزخ ضروری نہیں کہ سب برزخ دیکھیں اللہ تعالی نے شہدہ کو یہ توفہ نایت کیا ہے کہ شہید جہاں سے exit کرتا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب اس طرح سے exit لیں اس لئے اللہ تعالی سب کو یہ شہادت کا رتبہ عطا کرے لیکن برزخ ایک ایسا فیض ہے جس میں وہ وہ dimension ہے جہاں پہ ہم دنیا سے exit کر کے پائے جاتے ہیں برزخ ہی وہ فیض ہے جس کے اندر موجود تمام spirits آپ کو خواب کی صورت میں بھی آپ تک interact کرتے ہیں یہ ہم chapter الگ discuss کریں گے dreams کا visions کا premonitions کا اس کے اندر یہ chapter آئے گا یہ برزخ وہ zone ہے اور پھر برزخ کے بعد حشر میدان حشر اور پھر جنت اور دوزخ یہ وہ یہ وہ فیضی ہیں اب میں آپ کو دوبارہ سے recap کرتا ہوں عروا عالمِ اسباب عالمِ برزخ اور پھر دوسرے عالم جس میں میدانِ حشر جنت اور دوزخ ہے ان dimensions کے اندر یہ ہماری as human ہم اس کو witness کرتے ہیں عروا میں بھی ہم نے as soul witness کیا پلانٹ پہ ہم نے as human witness کیا برزخ میں as spirit witness کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری bodies کے ساتھ as humanoid دوبارہ سے regionoid کریں گے اپنا ہاری soul کے ساتھ اور ہمیں میدانِ حشر میں کھڑا کریں گے اب یہ وہ topics ہیں یہ وہ phases ہیں جو ہم ان چیزوں میں discuss کر رہے ہیں اب اس ساری گفتگو میں ایک جو important chapter ہم نے discuss کرنا ہے وہ ہے تصوف کا تصوف اس سارے جو ابھی ہم نے discuss کیا اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے کہ میں یا آپ اپنی روح کے ساتھ اپنی conscious conscious mind کو unite کریں اس کی frequency پہ آئیں آپ کو پتہ ہے روح is made out of light روح is اللہ تعالیٰ کے نور اللہ تعالیٰ نے جو نور تخلیق کیا اس نور کی created اس کو نوری مخلوق کہتے ہیں روح کو جیسے جیسے شایتین کو ناری مخلوق کہتے ہیں آگ سے تخلیق کرتا یہ جو نوری element ہے ہمارے اندر اس element کی speed بھی پھر speed of light کی ہوتی ہے یہ جو speed of light ہے یہ یہ وہ ہماری kinetics ہیں جو ہماری timeless ہونے time travel کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں تصوف کیا کہتا ہے تصوف کی definition کیا ہے یہ کہ آپ کی conscious state of mind جس کو آپ کہتے ہیں شعور یہ کہ آپ کی subconscious state of mind جس کو آپ کہتے ہیں لا شعور اب یہ شعور اور لا شعور کیا ہے let me first quickly touch these things شعور وہ چیز ہے جو آپ کی اس defined set of definitions کو کے اوپر منحصر ہے جو آپ کو اس دنیا میں بیان کی گئی ہیں چاہے وہ کسی بھی زبان میں کسی بھی وقت میں کسی بھی کتاب میں کسی ریلیجس کانٹنٹ سے یا کسی سائنٹیفک کانٹنٹ سے تجربے سے تجزیے سے یا کسی کے تجربے سے آپ تک transfer ہونے پہ جو چیزیں آپ نے اپنے life میں رہتے ہوئے اپنے senses میں رہتے ہوئے اپنے mind کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے acquire کی ہیں اس کو آپ شعور کہتے ہیں جس کو انگلیش میں آپ نے conscious state کہہ دیا یا آپ نے intellect کا in a superior definition آپ نے اس کو wisdom اور intellect کا نام دے دیا اب شعور وہ چیز ہے جو practically اس دنیا میں آپ نے acquire کی ہے اور لا شعور وہ چیز ہے جو اس دنیا سے مبرہ آپ نے arواح میں اپنی یعنی آپ کی روح کے آپ کی soul کے intellect سے آپ تک پہنچتی ہے اب وہ اس کا مطلب کیا ہے اب یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے لیکن اس کو explain کیا کیسے کیا جاتا ہے انسان کی physics اس انسان کی physical state اور انسان کی spiritual state انسان کی اب یہ انگلیش میں جو word spiritual یوز ہوتا ہے اس کو میں ٹیکنیک میں اپنی ڈیفنیشن میں غلط کہتا ہوں کیونکہ spiritual seems to be derived from spirit seems to be derived from something which is by definition different from soul یہ ایک اتنی ویسٹ ٹرم ہے اس کی اس کی ایکسپلینیشن گوز فار بیونڈ دی کریشن اف مینکائنڈ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہماری جسم میں موجود ہے ہماری ہمارے پاس ایک اتنی خوبصورت چیز موجود ہے کہ جس کے ساتھ جس شخص نے بھی اپنی شعور اور کانشس سٹیٹ کو کنیکٹ کر لیا اس شخص نے اس سپیڈ پہ پہلے تو اپنی باڑی کانیکٹکس اپنی اپنے مائنڈ کی کانیکٹکس اس سپیڈ پہ ترینسفر کر دی جس کو نارملی سپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں اصل میں یہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ آگے کی بات ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی نور سے کرییٹڈ اللہ تعالی نے نور سے کرییٹ کیا ہے اس چیز کو نوری مکلوق کہتے ہیں اس کو نوری انٹیٹی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو create کیا اس کی اپنی ہر matter کی ہر state کی اپنی ایک body kinetics ہے روح کی جو body kinetics ہے وہ اتنی advanced level پہ ہے کہ I don't believe کہ آپ اس کو speed of light سے بھی compare کر سکتے ہیں کیونکہ the speed of light that we know of is the speed of light from the sun or the speed of photons that is that is nothing compared to the speed of the body kinetics of the soul کیونکہ یہ کوئی کسی ستارے کی روشنی نہیں ہے یہ کسی یہ کسی creation کی روشنی نہیں ہے یہ creator کی روشنی ہے آپ پلیز اس چیز کو غور سے سمجھئے گا کہ ایک creation کی روشنی ایک torch کی روشنی جو ہے یا ایک light bulb کی روشنی جو ہے یہ man created entity ہے اس کے اندر بھلے photon travel کر رہے ہیں لیکن یہ ایک measurable ایک ایسی انٹیٹی ہے جس کو آپ جس کی speed جس کی physical state کو آپ by means of man made equipment تک measure کر سکتے ہیں لیکن آپ imagine کریں کہ ایک ایسی چیز اللہ تعالی کی created ایک ایسی چیز یعنی ایک creator کی روشنی ایک creator کی بنائی ہوئی چیز اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیز روشنی اس کی physical entity انسان measure یا اپنی tools اپنی man made equipment سے measure نہیں کر سکتا اس کی speed تک وہ measure نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اس کی جو existence ہے it is far beyond the comprehension of man آج تک at least یا رہتی دنیا تک اس کی comprehension آپ کو تب آتی ہے جب آپ اپنے اس شعور کو اپنے set of knowledge کو اپنی mind کو اپنی present state of mind کو connect کرتے ہیں آپ تصوف کیا کہتا ہے کہ آپ نے اس کو connect کرنا ہے اپنے شعور کو connect کرنا ہے اپنے روح کے ساتھ تو آپ اس کی body kinetics کے ساتھ move کریں گے اب جیسے آپ اس کی body kinetics کے ساتھ move کرتے ہیں آئنسٹائن نے بھی exactly یہ بات کی تھی لیکن آئنسٹائن کی بات کو لوگ سمجھے نہیں بہت scientific پرائے میں لیا انہوں نے اس کو کہ جب بھی matter اس body kinetics پہ آئے گا جس body kinetics کی speed ہی speed of light کے برابر ہوگی یا speed of light کی قید سے مبرہ ہو جائے گا اور آقا علیہ السلام کی میراج کا جو concept ہے وہ exactly اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام میراج پہ گئے ہیں کسی کو آج تک نہیں معلوم نہ وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایسی phase سے ایسی ایسی جگہوں پہ آسمان کے کے لئے میں یہاں پہ ضرور آیڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک مووی ہولی ورڈ نے بنائی تھی انٹر سٹیلر وہ آپ ضرور دیکھیں کے ریفرنس اف اس ایسی سور اف ٹاپکس میں حالانکہ آپ کو لگے گا کہ یہ موویز کی باتیں کر رہے لیکن آپ نے ان لوگوں کی سوچ کو ضرور دیکھنا ہے جو لوگ وہ چاہے کسی بھی ریلیجن یا کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہوں اگر وہ کوئی آ آ تھوٹفل چیز کر رہے تو وہ آپ کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس میں وہ انہوں نے تھوڑا بہو ٹچ کی ہے اس چیز کو کہ جب آپ there are time zones dimensions based on time on the fabric of time dimensions not made on the fabric of space on the dimension of space dimensions are made on the fabric of time آپ time کی zones کے اوپر آ آکھ علیہ السلام جب ٹریول کرتے ہیں اور محراج پہ جاتے ہیں تو وہ different time based dimensions سے گزر کے جاتے ہیں سو جب واپس آتے ہیں تو time کو بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کب گئے اور کب آئے یعنی وہ وقت میں واپس اس طرح سے آتے ہیں کہ اس ایس 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 نیور لیفٹ بٹ نو بڈی نوز کہ انہوں نے کتنا وقت گزارا کیونکہ وہ وقت اتنی different dimensions میں ہوا کہ وہ میں بات کس لیے کر رہا کہ it means practically انہوں نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو انسان بھی وقت کو defy کر کے اپنی body kinetics اپنی soul کے ساتھ اپنی body kinetics کو unite کرے تو وہ timeless ہو سکتا ہے وہ infinite ہو سکتا ہے یہی گفتگو تصوف میں ہے کہ آپ اپنے شعور کو اپنے لا شعور کے ساتھ connect کریں اس اور travel in the dimensions of time not in the dimensions of space not on the plane of space time کی ساتھ آپ تب ہی travel کر سکتے ہیں جب آپ اس میڈیم کی حیت کو acquire کر سکتے ہوں تصوف میں یہاں تک اس چیز کو میں تصوف کے ان چیپٹرز کو ڈسکس کر رہا ہوں جو چیپٹرز بلیویبل ہیں جو چیپٹرز آپ کے لئے پریکٹیکلی پاسبل ہیں جو چیپٹرز اللہ تعالیٰ کی نبی کر کے دکھا چکے ہاو ٹو ڈو اٹ وہ میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں کہ تصوف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے شعور کو لا شعور کے ساتھ کنیکٹ کریں وہ کئی لوگ چلے کاٹ کے کنیکٹ کرتے ہیں کئی لوگ مراقبے میں چلے جاتے ہیں اب بودھس جو ہیں وہ میڈیٹیشن کے تھو اس چیز کو ایکوائر کرنے کوش کرتے ہیں جیسے صدارتہ گاؤتما نے ایکوائر کیا اور کہتے ہیں کہ کتنے سو سال وہ یہ کرتا رہا اب کتنے سو سال کوئی کیسے جی سکتا بغیر کوئی خواہد بھی ہے جب وہ ٹائم کی باؤنس سے کر لیتا تو وہ کتنے سو سال کی اس کے لئے کوئی سو سال میجر نہیں کرتے میجر نہیں وہ تو شاید اپنا وہاں کا ایک دن گزار کے یہ پہ کتنے دو سو سال گزر گئے ہوں یہ صرف اسلامی ہسٹری نہیں بتا رہی ہے یہ صدارتہ گاؤتما نے یہ چیز چیف کی یہ ہندویزم میں بھی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے چیف کی یہ صرف اسلام کی گفتگو نہیں ہے یہ صرف تصوف کے گفتگو نہیں ہے سو مائچ سو کے یہ سائنس میں بھی آئنسٹین نے گفتگو کر دی ہے اور اس پہ مووویز بن رہی ہیں یہ means every school of thought seems to believe in this it's just that we do not talk about it we do not put it into practice otherwise it is very much possible کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اب کیوں کر سکتے ہیں مقاصد کیا ہیں کیوں کرنے چاہیئے اگر کوئی کر رہے تو وہ اپنے مقاصد ہیں آرڈرز پر اللہ تعالیٰ کے کمینمنٹ پر ٹائم ٹریول کیا بہت سے امبیاء نے کیا یہ خالی آق کا ذکر نہیں کر رہا یہ قرآن پاک اور حدیث میں ثابت ہے کہ بہت سے چیزیں ہیں اس میں ہم ریفرنسز کوٹ کر سکتے ہیں لیکن اب فیلحال ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے تو ہم بعد میں آڈریس کریں گے کب کب کس کس نے ٹائم ٹریول کیا کتنے کتنے سو سال کے لئے سو گیا کوئی اور اٹھا ہے تو اتنے سو سال گزر یہ ساری چیزیں ہم بعد میں ڈسکرس کر لیں گے اب یہ وہ ٹاپک اس لئے ڈسکرس ہو رہا ہے کہ برزخ وہ فیز ہے جس میں ہم جب میراج کی دسکشن کرتے ہیں یا اگر اسلام سے ہٹکے کریں اور صدارتہ گوتما کی دسکشن کرتے ہیں یا اگر سائنس کی کریں تو برزخ تو ایک بہت مائنر فیز ہے جس میں آنا جانا تو آپ کے لئے بہت آسان لگے گا لیکن تصوف کیا کہتا ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پریکٹیکل ڈیلی لائف میں آپ اپنے آپ کو اپنے شعور کو لا شعور سے کنیکٹ کریں تو آپ وہ وزڈم ایکوائر کرتے ہیں جو وزڈم آپ کی ارواہ کے پاس سٹورڈ ہے وہ انٹلیکٹ جو آپ کے عالم ارواہ میں تھی وہ میمری آپ ریوائیو کرتے ہیں ریٹریو کرتے ہیں اور اپنے پرپرز آف لائف کو ایڈنٹیفائ کرتے ہیں کہ کس طرح ہے تصوف اس چیز کے اوپر اتنا زور دیتا ہے کہ اگر آپ تصوف کو پڑھنا شروع کریں تو آپ شاید تصوف کو ہی گفتگو ہے تصوف کے پر ملک سے ایک چیپٹر کریں گے یہ خالی ہمارے اس ارواہ برزخ اور عالم اثباب کے فیز میں فال کرتا ہے اس لئے ہم تصوف کو سار سار ٹچ کرتے رہیں گی کہ تصوف کہاں پر میٹ کرتا ہے جہاں پر شریعت میٹ کر رہی جہاں پر انبیاء کی حیات مبارکہ میٹ کرتی ہے جہاں پر بودھس ہمارے ساتھ جنائٹ ہوتے ہیں اس چیپٹر پر میٹ کرتے ہیں جہاں پر ہندویزم میٹ کرتا ہے جہاں پر خیسچینیٹی میٹ کرتی ہے حضرت عیسی علیہ سلام کا دنیا سے چلے جانا پر پر ایسی عیسی علیہ سلام وہ کمنگ بیک کیسے ہوگی وہ بھی یہی چیپٹر ہے کہ وہ اچانک سے ہوتے ہیں اللہ اللہ کے حکم سے واپس آئیں گے تو یہ کیسے ہوگا کہ اتنے دو ہزار سال گزر چکے ہیں اب لیٹس اسیوم کہ وہ آنے والے ہیں جو کہ سائنز بتاتے ہیں کہ ان کا آنا قریب ہے تو ان کے جانے اور آنے میں دو سوا دو ہزار سال گزر گئے ہیں